اتر پردیش اور بہار کے بارڈر پر ایک ایسی چیز پکڑی گئی ہے جو صرف پچاس گرام تھا اور اس کی قیمت آٹھ سو پچاس کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے یہ جو پدارت پکڑا گیا ہے کیلیفورنیم اس کا نام ہے جو پرماڑو بم پرماڑو انرجی اور بلٹ کینسر کے مرض میں جس کا استعمال ہوتا ہے گاڑی کی چیکنگ کے دوران پولیس نے یہ ایک گاڑی سے برامت کیا جس کے بعد جو گاڑی میں موجود تھے ان تمام لوگوں کو پولیس کے ذریعے گرفتار کر لیا گیا ہے اس معاملے نے کافی چونکا دیا ہے اور بڑی سرخی یہ بنی ہوئی ہے لیکن جو گرفتار کیا گیا ہیں یہ تمام جو ہے غیر مسلم ہیں اس کی وجہ سے آپ نے شاید یہ خبر کہیں پر بھی مین اسٹیم میڈیا میں نہیں دیکھی ہو اگر یہ تمام لوگ مسلمان ہوتے جن کو گرفتار کیا گیا ہے تو ابھی تک میڈیا اسٹوڈیو میں تمام چینلز کے اسٹوڈیو میں پوری کمیونٹی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہوتا پوری کمیونٹی کو ابھی تک جو ہے آتنکی گھوشت کر دیا گیا ہوتا یہ معاملہ سرخیوں میں آیا جس کو لے کر کے اب چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے بحار پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے ان کے پاس آیا تھا اور کہاں اس کا استعمال کیا جانا تھا کہاں لے کر کہ یہ جا رہے تھے لیکن اب جس طرح سے اتنی زبردست جو پدارت پکڑا گیا ہے صرف پچاس گرام اس پدارت کی قیمت انٹرنیشن مارکیٹ میں آٹھ سو پچاس کروڑ روپے آ کی جا رہی ہے جس کو لے کر کوہرام مچا ہوا ہے اور اب انٹیلیجنس بھی پوری اس کی جانچ میں لگ گئی ہیں آٹھ سو پچاس کروڑ کی قیمت کا پرمانو بم والا کیلی فورنیم کے ساتھ ہے کشین اگر میں رہنے والے چھوٹے لال پرساد بیہار کے گوپال گن سے گرفتار آٹھ سو پچاس کروڑ پرمانو بم میٹیریل نے مچایا بیہار میں ہڑکم بیہار پولیس کا کہنا ہے کہ اوپی بیہار کے پلتھری چیک پوسٹ پر بہانوں کی تلاشی کے کرم میں یہ پدارت ضبط کیا گیا ہے اس معاملے میں گرفتار چھوٹے لال پرساد سے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے ابھی تک پوچھتاچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسے گجرات سے تذکری کر پرمانو بم والا کیلی فورنیم بیہار لائے گیا تھا تذکر اس کا استعمال کس روپ میں کرنے والے تھے اس کا پتہ ابھی تک نہیں جل سکا ہے بیہار پولیس کو ایک کار میں ایسی چیز ہاتھ لگی جس کے بارے میں جان کر اس کے خوش اڑ گئے جو پدارت پولیس کو ملا اس کا وزن کیول پچاس گرام تھا لیکن اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت آٹھ سو پچاس کروڑ روپے آنکی گئی برامت پدارت جس اپیوگ میں آتا ہے اسے جان پولیس بہت چک رہ گئی معاملہ ہائی پروفائل ہونے کے بعد اب پولیس گمبیرتا سے اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا راجے کے سیماوتی گوپال گنزلے کی ہے پولیس کے مطابق شکروار کو گوپال گنزلے کے اتر پردیش کی سیما سے لگے چیک پوسٹ پر پولیس واہنوں کی جانچ کر رہی تھی پولیس کو اس روٹ کے مادیہم سے کچھ پدارت لے جانے کی گپت سوچنا معلوم ہوئی تھی اسی کرم میں ایک کار کو جانچ کے نیے روکا گیا کار میں تلاشی کے دوران پولیس کو کچھ ایسا پدارت ملا جسے دیکھ پہلے وے سوچ میں پڑ گئی لیکن جب اس برامت پدارت کے بارے میں پولیس کو جانکاری ہوئی تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے دراصل جانچ کے دوران پولیس کو کیلیفورنیم نامک پدارت برامت ہوا اس کی ماترہ قریب پچاس گرام تھی اتنی کم ماترہ میں پریاب پدارت کی قیمت کا آقلن جب پولیس حدیقاریوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا تو سب کے خوش ہوڑ گئے دراصل انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت قریب آٹھ سو پچاس کروڑ روپے آکے گئی اتنی بڑی قیمت کا پدارت برامت ہونے پر پولیس محکمے میں ہڑکم پچ گیا اس کی جانکاری پولیس کے ورش حدیقاریوں کو دی گئی برامت کیے گئے ریڈیو ایکٹیو پدارت کیلیفورنیم کی جانچ کے لیے پولیس پر سرشن دوارہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے ایس پی آفیس کے دوارہ دی گئی جانکاری کا انصار برامت کیے گئے کیلیفورنیم ریڈی ایکٹیو پدارت کی جانچ کے لیے ایس ایف ایل کی وشیز ٹیم کو بلائیا گیا ہے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ آف ایٹونیمک انرجی کو بھی سوچت کیا گیا ہے پولیس نے تین تذکروں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے پچاس گرام کیلیفورنیم کے ساتھ بھی چار موبائل فون اور ایک بائیک بھی برامت کی گئی ہے ان کے پچانس ہی مہوطی اتھا پردیش کے کشین اگزلے کے تمکوہی راج کے پرسونی بزرگ کے چھوٹے لار پرساد گوپال گنج کے ہی وارڈ نمبر بائیس کے چندن گپتہ تھا گوپال گنج کے تھانہ محمد پور کے کچھ کشہر مٹھیا کے چندن رام کے روپ میں ہوئی ہے اب کیلیفورنیم کی برامتگی کے بعد کئی سوال بھی اٹھ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر تذکر اسپدار کا کیا کرنے والے تھے اس معاملے میں تین تذکروں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کو جو کیلیفورنیم پدارت ملا ہے وہ ایک بہمولے ریڈیو ایکٹیو ہے اس کا پریوگ نیوکلئر پاور کے اتبادن اور برین کینسر کے علاج میں کیا جاتا ہے اتنے اہم پدارت کی برامتگی کے بعد پولیس سب اس پورے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ اتر پردیش کے کشین اگر کے بتایا جا رہے ہیں کچھ گوپال گنج کے بتایا جا رہے ہیں لیکن اس معاملے نے پولیس کے خوش پوری طرح سے اڑا دیا ہے